بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر فورٹی ٹو کی تلاوت کی گئی سورت ہے بیسویں سورہ تاہا پارہ ہے سولوہ قالہ علم آج ہم کریں گے بیالیس سے پچاس تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو یہ جو سورہ تاہا ہم نے قالہ علم یعنی سولوہ پارہ میں شروع کی مکی سورت ہے اس میں کل ایک سو پینتیس آیات ہیں ایک سو پینتیس آیات ہیں آج ہم کریں گے فورٹی ٹو سے پچاس تک جاؤ تم اور تمہارا بھائی نشانیاں موجودوں کو لے کر میرے اور نہیں کرنا سستی میرے ذکر کی یا حکم تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اب تم پر نبوت ہے اب تم اپنے کام پر لگ جاؤ تم اور تمہارا بھائی یہ جو نشانیاں ہم نے دی ہیں موجودے دیئے ہیں یہ لے کر لوگوں میں جاؤ اور اللہ کا حکم سناو جاؤ تم دونوں فرون کے پاس یقیناً ہو گیا ہے وہ سرکش فَقُولَ لَهُ قَالَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَ اور کرنا تم دونوں بات نرمی سے شاید کہ وہ نصیت قبول کر لے یا وہ ڈر جائے قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ وَيَفْرُطَ عَلَيْنَا وَيَتْغَى کہا موسیٰ اور حارون نے اے ہمارے رب یقیناً ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں کرے زیادتی ہم پر یا بڑھ جائے حس سے قَالَ لَا تَخَافًا تَخَافًا إِنَّنِي مَا أَكُمْا أَسْمَعُ وَارَ ارشاد ربی ہوا ڈروں نہیں یقیناً میں ہوں تمہارے ساتھ سن رہا ہوں ہر بات اور دیکھ رہا ہوں سو موسیٰ اور حارون رننے لگے کہ ہم اس کے دربار میں جائیں تو وہ کبھی ہاتھ سے بڑھ جائے اور ہم پر زیادتی کرے یا وہ تو بادشاہ ہے وہ مار بھی سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں فکر نہ کرو فاتحہ فقولا اِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جَئِنَاكَ بِعَيَاتٍ مِّنْ رَبِّكَ وَاسْسَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْخُدَى تو جاؤ تم اس فرون کے پاس اور کہو ہم دونوں ہیں پیغمبر رب کے بس تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور انہیں دے عذاب یعنی سزا ان کو یقینا ہم لے کر آئے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی اور ہے سلامتی اس کے لیے جس نے اتبا کی یا پیروی کی یا ہدایت کی تو اس طرح وہ فرون کے دربار میں گئے اور ان کو بتایا کہ ہم پیغمبر ہیں اور ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں اور یہ ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں اس میں سلامتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اتبا کریں گے پیروی کریں گے اس رب کی اس پیغام کی بلا شبہ یقینا وحی کی گئی ہے ہماری طرف سے کہ عذاب ہوگا اسے جو جھٹلائے گا اور مو موڑے گا اللہ کی اطاع سے اس پر عذاب ہوگا فورٹی نائن کہا فرون نے پھر کون ہے تم دونوں کا رب ہے موسی کہا موسی نے ہمارا رب وہی ہستی اللہ ہے جس نے بخشی ہے ساخت ہر چیز کی یعنی ہر چیز کو create کرنے والا قائم رکھنے والا ساخت دینے والا زندگی دینے والا اللہ ہے ہر چیز کو خلق کیا پیدا کیا بنائی شکل و صورت پھر بتایا راستہ رہنمائی کا اس کے کام کی تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے بنانے کے بعد رہنمائی بھی فرما رہا ہے وہ پیغمبر بھی بھیج رہا ہے جو اس کو اس کا پیام یا پیغام پہنچا رہا ہے کہ تمہیں کس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو یہ پیغام موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربان میں لے گئے اور وہاں پر بتایا تو بتانے کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی کا حضور علیہ السلام کو اور ہم سب مسلمانوں مومنوں کو اس طرح یہ حالات بتایا جا رہے ہیں کہ غم نہ کرو بلکہ ہر نبی کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں سختیاں پیش آئی ہیں لیکن اللہ کیونکہ ساتھ ہوتا ہے نبی کے تو کامیابی نبی کا مقدر ہوتی ہے اور اس طرح اللہ کا اللہ کے اتباع کرنے والے اللہ کی رب کی یا سلامتی کی یا اہدایت کی اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہر دور میں پھر نبی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور وہ آج تک شامل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے آہستہ آہستہ پڑھئے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کیجئے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ صدق اللہ غلظیم